اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ مہینوں کی تحریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتی تھی آپ کے زمانے میں وہ ختم ہو گئی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو تاریخ ہیں یہ جو دن ہیں یہ جو مہینے ہیں اسی ترتیب پر ہیں جس پر اللہ نے ان کو رکھا جا اگر آپ انگلیش کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں گریگورین جس کو آپ کہتے ہیں درمیان میں اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں فروری اور یہ مہینے جو ہیں پہلے مانے جاتے تھے اب اس کی لمبی تاریخ ہے درمیان میں اس کیلنڈر میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ مہینے چھوڑ کے اس کو آگے کر دیا گیا ہے عربوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب یہ واقعی ویسا ہے ترتیب جیسے اللہ نے بنائی تھی تو ہمارا کیلنڈر ابھی تک صحیح چل رہا ہے لیکن گریگورین آپ دیکھیں گے اس میں آگے پیچھے ہوا ہے اس میں آگے پیچھے تاریخ میں ہوا کسی اور درس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی نیو یار آ رہا ہے تو بہرحال چار مہینے حرمت کے ہیں اب اس میں پہلا مہینہ سال کا یہ محرم ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا اسلامی سال کا مہینہ محرم ہوتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے یہ مہینہ اول تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے دوسرے یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ثبوت ملتا ہے زمین پر گزرے ہوئے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ جو ظالم تھا جابر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و جبر کو توڑ دیا اور حق کو غالب کیا یہ تاریخ اس کے ساتھ جڑی آگے ہم اس پر آئیں گے یہ دن آشورہ کا دن نہ صرف یہ کہ مدینہ میں یہود مانتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی عربوں میں یہ دن مانا جاتا تھا عرب اس دن کو مانتے تھے قریش اس کو مانتے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک ایک کر کے ہم اس دن کے بارے میں کئی باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی چیز تو یہ کہ آشورہ کون سے دن کو آشورہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے آشورہ عشر سے ہے عشرہ عربی میں آشرہ دس کو کہتے ہیں آشورہ دسویں دن کو کہتے ہیں اصل میں آشورہ کا لفظ رات سے جڑا ہوتا ہے لیکن علماء نے کہا کہ یہ دسویں دن کو دسویں دن کو کیونکہ رات پہلے آتی ہے دسویں رات کے بعد کا دن دسویں رات کے بعد کا دن اس کو آشورہ کہا جاتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آشورہ کا دن اس دن میں قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی قریش اس دن کو جانتے تھے اور مانتے تھے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلمَ يَسُومُهُ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ آشورہ کا روزہ مکہ میں جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس دن ایک اور واقعہ قریش اور عرب میں ہوا کرتا تھا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے فرماتی ہیں قَانُ يَسُومُونَ عَشُورَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْقَعْبَةِ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الحج میں فرماتی ہیں کہ آشورہ کا روزہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا اور یہ وہ دن تھا جس دن کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا یعنی عرب میں قریش میں یہ دن مانا جاتا تھا اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور کعبے کا غلاف تبدیل کرتے تھے اس کو غلاف چڑھاتے تھے تو عربوں میں واقعی یہ دن معروف تھا اور اس میں ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے اس میں یہاں تفصیل نہیں ہے کہ جاہلیت میں آپ رکھتے تھے یا اسلام کی حالت میں آپ رکھتے تھے یعنی اس زمانے میں رکھتے تھے نبی بننے سے پہلے یا بعد میں آپ نے رکھا لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش اس کو جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے ابن حجر وغیرہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ آپ یعنی اس زمانے میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے کہ عرب میں عام طور سے یہ معلوم تھا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے جب آپ مدینہ آئیں تو مدینہ میں مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے اس کی روایت بھی ہم کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا یوم عاشورا تعدہ الیہود عیدن آشورا کا روزہ آشورا کا دن یہود کے ہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا یہود اس کو عید کا دن مانتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم بھی اس کا روزہ رکھو تم بھی اس کا روزہ رکھو اس کو بخاری نے روایت کیا ہے یہود اس دن نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتے تھے اور عید اس کو مانتے تھے خاص طور سے ان کے ہاں پر اس کو خاص منایا جاتا تھا لباس پہننا زیب و زینت اختیار کرنا اور سارا معاملہ یہود کے ہاں پر جا ابو موسیٰ شریعت اللہ تعالی کی روایت میں ہے کہتے ہیں کان اہل خیبر یسومون یوم عشورا یتخیدونہو عیدن یہود آشورا کے دن آشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مانتے تھے وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ اور اس دن اپنے بیویوں کو یہ زیورات پہناتے اور اچھے اچھے لیباس پہناتے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْسَلَمَا فَسُومُوهُ أَنْتُمْ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم روزہ رکھو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی روایت سے بعض لوگوں کو شبا ہوا کہ یہود اس دن عید مناتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھو تو بعض لوگوں کو شبا ہوا کہ ان کے ہاں پر عید تھی لہٰذا ان کی مخالفت کے طور پر آپ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے لیکن یہ ہماری شریعت میں ہے لہٰذا دوسری روایت سے بات معلوم ہوئی کہ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو روزہ کا حکم دینا یہود کی مخالفت میں نہیں تھا ان کی موافقت میں تھا کیونکہ ابن حجر نے یہ بات کہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ادوار ہیں نبی بننے کے بعد کے اعتبار سے مدینہ میں ابتدام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نہیں ہوتی تھی اس میں آپ وہی چیز اختیار کرتے تھے جو یہود نے اختیار کی ہے لیکن بعد کے دور میں آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ہر اس چیز میں یہود کی مخالفت کرتے تھے جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ابتدائی مرحل کیونکہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ عید مناتے تھے بلکہ اس دن کیا کرتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے تو ان کے یہاں پر عید کے دن روزہ بھی ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کے عید ہے اور روزہ ہیں آپ نے بھی صحابہ سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو تو یہ جو روزہ رکھنا تھا یہ یہود کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ یہود کی موافقت میں تھا تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عرب میں اب اس میں دو باتیں اور سامنے آ رہی ہیں ایک پہلا مرحلہ آشورے کے کئی مرحلے چار مرحلے کل ملا گئے ہیں چار حالتیں اس روزے کی ہیں جس سے یہ روزہ گزرا ہے ایک مکہ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے وہاں آپ نے حکم دیا تھا نہیں تو وہاں آپ کا صرف عمل آپ کو ملے گا مدینہ میں آپ آئے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھو اور آپ دیکھیں یہ بہت منتشری وایات ہیں اس لئے ابن حیچہ نے سب کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھنے کا تو ابتداء میں یہ روزہ فرض نہیں تھا لازم نہیں تھا لیکن جب آپ مدینہ آئے تو اب آپ نے کیا کیا اس روزہ کا حکم دے دیا یہ دوسری حالت ہے تو اب روزہ لازم ہو گیا آشورہ کا روزہ لازم تھا لازم تھا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی روایت میں آئیشہ رضی اللہ تعالی کی روایت میں آپ کو ملے گا کانو یسومون عشورہ قبل ان یفرد رمضان لوگ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ کو معلم ہوگا کہ رمضان کا فرض ہونے کے بعد وہ ملسوخ ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ یہود اپنی یعنی بیویوں کو لباس وغیرہ اور زیورات وغیرہ اس دن پہنا تھے اور اس دن روزہ بھی رکھتے عید بھی مناتے یہ مسلم کی روایت ہے